جی اسلام علیکم جی ویلکم بیک مائی یوٹیوب چینل تو آج صبح صبح کا ٹائم ہے میں آیا ہوں چھات پہ تو میں نے سوچا ہے کہ چلو کچھ نئے پرندے باہر نکالتا ہوں تو اپنے دوستوں یاروں سے بھی شیئر کرتا ہوں تو کل میں نے کچھ نکالے تھے بی بی پیجنز تو جن میں سے ایک جو پٹھی تھی دو ڈائی کے تقریباً ٹائم پہ نا آگے پیچھے ہوگی تھی تو پہلی باری اوڑی تھی تو میں نے تو سوچا کہ چلو یار گئی ایک پٹھی زائع ہوگی لیکن وہ اللہ کیا ہے کہ شام کو چھین وجہ گار واپس آگی تین چار گھنٹے خجل کچل ہوگے گار واپس آگی ہے تو چلو آپ کو اس کا شوق بھی کرواتا ہوں اور کچھ بی 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 جنز ہیں وہ بھی باہر نکال کے دکھاتا ہوں آپ کو چلو 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 باہر چلو سارے کبوتروں کے گول چول آگئے ہیں جی سائیڈ میں مہادیوں والی سائیڈ پہ ہے وہ پتھی جی یہ سامنے بیٹھی ہویا جی جو کل کھجل کھجل ہو کے واپس آئی ہے یہ پتھی ہے جی ماشاءاللہ بہت ہی جسے کہتے ہیں نا سیانی پتھی ہے جی مکال کہ آپ کو شوق کرواتوں میں اس کا کچھ نئے پرندے بھی لائے تھے وہ بھی کھینچ تھیں ان کے بھی پارشار میں نے ہمیں تو آپ کو یہ پتھی کا شوق کرواتا ہوں چیک کریں ماشاءاللہ بہت کمال کی پتھی ہے یہ پروازی بھی بہت ہے اور سیانی بھی بہت ہے یہ پتھی سٹینڈ میں نہیں لے گیا چھتے بھی 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 بیٹھے ہیں ہیں ساتھ دوستوں یاروں سے شیر بھی کرتے ہیں تبھی میں ان کو باہر نکالتا ہوں پھر آپ کو دکھاتا ہوں یہ برندے آگئے ہیں باہر نئے بیوی پیجنز یہ ایک بجا مجھے گفٹ آیا ہوا ہے یہ والا بلکل چھوٹا سے تو میں نے رنگ لگا گیا اس کو باہر نکال دیا اور ایک اس کا بھائی یہ نیچے گھوم رہا ہے یہ اس کو بھی میں نے رنگ نکال کے باہر نکال دیا تاں کہ میں نے کہا چلو یار ساتھ جگہ بھی پکی کر لیں گے اور جو ہے نا کبوتروں کے ساتھ اندر باہر ہوں گے تو پکے ہو جائیں گے جو کل والی پٹھی تھی اس کی بھی آپ کو دوبارہ ایک بار شوک کروا تو وہ بیٹھی یہ سامنے میں کہتا ہوں اس پٹھی نے کل کمال کر دیا جی حالانکہ عویز بھائی نے کور بچہ نکالا تھا وہ تو سمجھ دو کہ کافی دن بیٹھا بھی تھا اوپر نیچے بھی ہوتا رہا ہے لیکن وہ باگ گیا ہے یہ مجھے سمجھ یہی کہ اس کی کیا اتنی سینب پن گیلو یا کچھ ایسا گیلو کہ جو ایک پہلی بار ہی اڑا ہے اور تین چار گھنٹے میں کے اندر اندر اور یہ چھات پر کبوتر نکالنے کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ میرا کبوتر اگر کہیں آگے پیچھے گم بھی ہو جائے نا تو وہ کھجل کھجل ہو کے واپس آ جاتا ہے گھر میں چھات پر نکالنے کا یہ فائدہ ہوتا ہے کبوتروں کو کہ یار کسی کے جال کے اوپر کبوتر نہیں چڑھتا اگر جال پر کسی کے چار جائے تو وہ پکڑا جاتا ہے ابھی میری وہ کل پٹھی یہی تھی وہ جو میں نے آپ کو پہلے بتائی ہے وہ بھی اسی طرح چھات پہی نیچے نکالتا رہوں نکالتا رہوں کل میں نے کھولی ہے باندھی بھی تھی تو کھولتے ساری تھوڑی دیر بیٹھی ہے اڑ گیا تو اڑی ہے تو پھر سمجھ لو دوڑ آئی بجے کا ٹائم تھا گرمی بھی بہت زیادہ تھی تو اڑی ہے میں نے تو کہا چلو جی گئی نقصان ہو گیا لیکن شام کو جب دانہ ڈالنے کے لیے چھات پہ ہوں تو ایس بھائی نے ایک اور بچہ اڑایا ہوا تھا اس کے انتظار میں بیٹھا ہوا تھا وہ علاقے چھات کے اوپر پھیر رہا تھا تین چار مرتبہ آیا بیٹھنے کی کوشش کیا اس نے نہیں بیٹھا تو اچانک سے یہ پٹھی واپس آگئی ہے میں نے کہا یار یہ کون سا بچہ آگیا اوپر چھات پہ کھڑا ہو گیا تو ساتھ ہی دوست بیٹھا ہوا تھا کہتا یار یہ تو وہ دن والا بچہ گیا ہے تو میں نے کہا یار نہیں یار ساتھ ہی میں نے دیکھا کہ اس کے بازو کے اوپر نہ پیلا جو میں نے ابھی رنگ لگایا ہوا ان کو تو وہ لگا ہوا تھا تو میں نے کہا یار آ گیا واپس تو یقین مانو کہ میرے پاس اس ٹیم فون نہیں تھا ہمی تو میں اس ٹیم بھی بیوڈیو بناتا ہے اس کی اور ایسے آر تھی یقین مانو کہ جیسے پرانا کبوتر ہلا ہوا نہیں ہوتا اس طرح آ رہی تھی تو ایک بار آپ کو پھر شوق کرواتا ہوں اس کا کدھر گئی وہ پیچھے بیٹھے یہ ایک سیکنڈ یہ اڑی ہے اب یہ آپ کو اس کا شوق کرواتا ہوں ذرا میں آؤ یہ دیکھیں یہ بورز اوپر چلیں گے تو آگے انشاءاللہ اللہ آپ کو ویڈیو میں مزایا کرے گا ابھی تو کوئی اتروں کے پار شہر نہیں ہے جب پار شہر آ جائیں گے ان کے تو آپ کو ان کی پرواز کا شوق بھی کروایا کریں گے اور یہ سب سے بہترین فائدہ یہ ہے کبوتروں کو چھات پہ نکالنے کا کہ کبوتر آپ کا کہیں آگے پیچھے وہ بھی جاتا ہے تو رول کھل کے گار واپس آ جاتا ہے تو انشاءاللہ اللہ آپ ہمارے ساتھ جوڑے رہیے گا ویڈیو کو لائک اور سسکرائب اور کمنٹ میں ضرور بتائیے گا کہ ہماری ویڈیو آپ کو کیسی لگتی ہے تو آگے آنے والے ٹائم میں آپ کے ساتھ اور وہ بہت ساری ویڈیو شیئر کیا کریں گے ہم ابھی تو آؤٹ سیزن ہے سیزن کے جب شروع ہوگا کبوتروں کے پار شہر آ جائیں گے بازیوں کے دن نزدیک آ جائیں گے تو آپ کو ان کی پرواز کا بھی شوق کروایا کریں گے اور ٹائمیں گے آپ کو پتہ چلے جا کہ کبوتر کتنی پرواز دے رہے ہیں کیا ہم ان کو خوراک دے رہے ہیں کیا ہم ان کو دانا ڈال رہے ہیں ساری آپ کے ساتھ انفرمیشن آپ کو ساتھ دیکھو اور بات شیئر کرنا چاہتا ہوں جو نئے بچے آپ لوگ نکالتے ہیں ان کو ہلانے کا سب سے بہترین طریقہ ہے کہ آپ نیچے چھات پر کبوتر کھولیں اور ان کو صبح صبح کے ٹائم نہ کھول کے اور ساتھ ساتھ ان کو نا روٹی کے نا پوریڈ کر کے ڈال دیا کریں اس طرح یہ ہوتا ہے کہ آپ کے جو بچے ہوتے ہیں وہ کہیں آگے پیچھے نہیں ہوتے چھات چھت دیکھ لیتے ہیں پراپر طریقے سے تو اس طرح آپ کے بچے جو ہے نا زیان ہی ہوتے تو چلو آپ کو ساتھ ساتھ نیچے بیٹھتا ہوں میں ابھی اسٹینڈ ڈے آئے ہوں میں نیچے سے تو اسٹینڈ پر لگاتا ہوں فون تو میں آپ کو ساتھ ساتھ نا ان کا شغل ملے بھی دکھاتا ہوں اور ساتھ کو یہ جی کال والی پٹھی پھر دوبارہ اڑ گئی ہے وہ جہار یہ سائیڈ پہ یہ آئی ہے یہ کھیل رہی ہے وہ جہار یہ ہے یہ آئی ہے ایسے پتہ چلتا ہے کوئی پرانہ ہلا ہوا کو اتر ہو آج اس کا دوسرا دن ہے تو یہ جی پٹھی کافی دیر سے ہو دی ابھی لگ بیٹھ ہی نہیں ہے یہ آئی ہے جی یہ آئی ہے ماشا اللہ جی چیک کرو یہ آج اس کا دوسرا دن ہے جو بیٹھ کے پر وہ ابھی تو آپ کو یقین ہو گیا ہوگا کہ میں سچ بھو رہا تھا یہ چیک کریں جی کم از کم گھنٹے بعد آ کے بیٹھئے جی ابھی اس کا دوسرا دن ہے یہ فائدہ ہوتا ہے جی کبوتروں کو چھات پر نیچے ہلانے کا نیچے آپ چھات پر کبوتر کھولیں ابھی یہ پورا یہ علاقہ گاہ کے یہ خجل خجل ہو کے یہ لیکن آئی گار پہ ہے کسی کے جال پہ نہیں بیٹھی تو